موسیقی اچھا گوینڈی صاحب جیسے آج کل ملک میں سیچویشن چل رہی ہے ہماری یوت ہو ہماری جو ہے وہ سٹوڈنٹس ہو کچھ افسر سے نظر آئے ہیں جی آگے جوابس نہیں ہیں کامیابی کا ایک سفر آپ نے تہہ کیا سپیشلی اس انتلیکچول جو سفر تھا آپ کا لکھنے کا پڑھنے کا اور پھر آپ نے پوری دنیا بھی گھومے کیا کہنا چاہیں گے کہاں سے سٹارٹ کریں پرگرام ہماری جو افسر یوت ہے اس کے لیے کیا پیدا ہے دیکھیں میں یہ بڑا اہم بات آپ نے پوچھی چونکہ میں لوگوں کی اجتماعی تبدیلی پر یقین رکھتا ہوں میری زندگی کا جو عملی تجربہ ہے کہ آپ اپنا ایک کام چنیں اس میں کنسسٹنسی رکھیں اور اس میں پروفیشنلزم لرننگ کرتے جائیں کوئی آدمی پیدایشی طور پر کچھ نہیں سیکھتا اور خالی یہ سمجھنا کہ میں نے ایم اے کیا ہے آج کل یہ بڑا رجحان میں پتہ نہیں ایم فیل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اسی طرح لوگ پی ایش ڈی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں لو جی میں نے ایم فیل کیا ہوا ہے مجھے جاب نہیں مل رہی دیکھیں یہ ریاست ویل فیر سٹیٹ نہیں ہے یہاں پر آپ نے اپنا خود مستقبل بنانا ہے اور آپ زندگی میں دو تین تجربات کام کے حوالے سے کر سکتے ہیں اور بیجا کا وقت بھی دو تین کام کر سکتے ہیں اگر آپ مجھے پورا ڈیٹیل سے کبھی سنیں تو شاید آپ کو یقین نہ آئے کہ میں نے کتنی سٹرگل کیا اور پیسہ کمانا نہیں تھا یہ آسان ہے آپ دکان کھول لیں وہ بھی آسان ہے آپ جواب کر لیں وہ بھی آسان ہے جب آپ اجتماعی لوگوں کے لئے جدوجہد کریں یہ بلکل سیلف نیس کرنے والی بات ہے یہ صوفیہ کرام میں ہوتی ہے تو میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ میں نے اپنے بارے میں تو بہت کم سوچا لیکن جب میں اجتماعی جدوجہد میں اپنے بارے میں پانچ پرسنٹ بھی سوچا تو میرا اپنا بھی کیریئر بن گیا صرف پانچ پرسنٹ یہ میں زیادہ بتا رہا ہوں تو اس کی وجہ کیا تھی میں نے اپنے آپ کو پروفیشنلی سکل کرنے کے لئے ہر وقت تیار رہتا ہوں ابھی بھی مثلا آپ میرا انٹرویلیں نے آئی تو میں کوئی چیزیں دیکھ رہا تھا کوئی لرننگ بند نہیں ہوتی میں اب چھٹی دہائی پوری کرنے والا ہوں اپنی زندگی کی اور میں تو ایک جملہ بولتا ہوں یہ کتابی بات نہیں ہے میں کوئی مردہ کسی قدرت اللہ شہاب کی طرح آفسر تو نہیں رہا تو اس کے بعد پھر صوفی بن گیا میں یہ ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ سٹرگل میرا پلیئر ہے اور میری زندگی ہے اور مجھے مزہ آتا ہے جدو جہد کرنے کا خالی یہ نہیں کہ میں اپنی رزق کے لئے ذاتی رزق تو اللہ تعالی نے دی نہیں ہے لوگوں کے لئے بھی جدو جہد کرنا اس لئے پاکستان میں جو مزترب یوت ہے اصل میں انہوں نے یہ سمجھا میں پہلے اس کا بڑا مدہ تھا یہ بڑا سخت جملہ بول رہا ہوں میں یونیورسٹی جاتا ہوں مجھے بلاتے ہیں اور میں آوائٹ کرتا ہوں چونکہ میں سچ بولنے والا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ہمارے یوت نے زیادہ یہ سمجھ لیا اور یہ ایک جملہ بولا جاتا ہے پاکستان کا بڑا مستقبیل ہے یوت ہے بھی اس یوت کے پاس کیا ہے یہ تو پاپولیشن ہے زیادہ آبادی ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے یوت کا بڑا ہونا اچھی بات ہے لیکن یوت کے پاس کتنا علم ہے کتنے پڑے لکھے یوت آ رہے ہیں ان کے لئے جابز کیاں ہیں اچھا جو بہت پڑا لکھا یوت ہے وہ باہر چلا جاتا ہے جی اچھا سر یہی سے بہت امپورٹن پوائنٹ ہے کہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے اور ہمارے پاکستان کا یہ علمیہ ہے ہماری یوت جب پچیس تیس سال میں پہنچتی ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ کریئر بنانا ہے ہم لوگ کہاں پہ لیکھ کریں کہ ہمارا سٹارٹ سے گرومنگ اس طریقے سے نہیں ہو پاتی ایڈیوکیشن سسٹم ہی ویک ہے یا پھر جو گرومنگ کرنے والے ہیں وہ بتاتے ہی نہیں ہے کہ آپ نے ریسرچ کرنی ہے تحقیق کرنی ہے آپ نے اپنے لئے بھی کچھ کرنے ہمیں تو یہی پڑھایا جاتا ہے کہ بھئی اپنا سلیبس رٹ لیں اور آپ نے پورے نمبر لینے یہ بڑی پھر آپ نے بہت عالی بات کی میں ذرا سخت بات پھر جواب دوں گا میں پہلے پڑھا مداد تھا کچھ سالوں پہلے میں نے دیکھا کہ جو بچے ہیں اب وہ اپنے آپ کو سچ مچ بچہ سمجھتے ہیں اب یہ لفظ پیار والا ہے میں بڑا اس میں یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں بائیس تیس سال کے لٹکے وہ بلکل بچوں کی طرح بھیو کرنا ہے بائیس تیس سال میں جدید دنیا میں اٹھارہ سال سے پہلے مکڈونل پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں میں نے پرنس چارلز کے بچے کو افانستان میں جنگ لڑتے ہوئے دیکھا ہے ہمارے بچے بچیاں ہم چونکہ ساؤتھ ایشیا کے عمر کانشیس کے بھی ایک بیماری ہے ہمیں تو ہم اپنے آپ کو بڑا چھوٹا سمجھتے ہیں آپ نے بڑی اچھی بات چھبی سال میں تو انسان بہت کچھ کر چکا ہوتا ہے آپ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر کچھ نہیں کرتے تو میں یہ دیکھے امیر خاندان کا کوئی بچہ ہو جاگیردار کا سرمایہ دار کا تو میں سمجھوں میڈے کلاس کے بچے بچیاں اپنے آپ کو پڑھنے والی میں غریب کی تو بات ہی نہیں کر رہا وہ اتنا ایزی لے رہے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد دپریشن مجھے ایسے سے لڑکیوں کے اور ایسے سے لڑکوں کے فون ہے لو سر میں نے تو آج چار سال ہو گیا ہے ہم فل کیا ہے مجھے کہیں جاب نہیں مل رہی میں کہا آپ بغیر تنخواہ کے کام چرو کر دو نہیں جی میں کیوں کروں بغیر تنخواہ کے میری تو انسلٹ ہے تو میں یہ سمجھ دوں کہ کام کرنا چاہیے اچھا سر آپ کے اگر ہم پولٹیکل جو تھوڑا سا آپ کا رہا ہے وابستگی رہی ہے پکوئس پارٹی سے بھی رہی پھر آپ کا میرا الہو سے جو سفر سٹارٹ ہوا اور آپ نے جیسے بتایا کہ اٹھارہ انیت سال کی ایج میں آپ نے لکھنا شروع کر دیا تھا تو کہاں سے آپ کو وہ ایک اتنا کہ پینچ لائن کہیں سے مل جاتی ہے پیچھے کوئی بیکروم سپورٹ کر رہا ہوتا ہے کوئی آپ کی پیرنٹس تھے کوئی ٹیچر تھے کیونکہ عام بچے کو تو اس طریقے سے نہیں گائیٹ کیا جاتا کہ آپ نے ابھی سے پڑھنا شروع کر دینا ہے ہمارے ہاں تو اکبار تک پڑھنے کا ٹرینڈ موجود نہیں ہے جب میں نے لکھنا شروع کیا تھا اس کا لکھنا پر پبندی تھی زیاوالہ کا زمانہ تھا تو کوئی انکرج نہیں کر سکتا تھا اور لکھنا کیا تھا کہ آپ جمہوریت کے لئے لکھیں میرے مطالعے اور مشاہدے نے دیکھیں یہ جملہ اچھا نہیں لگتا مجھے کہ جی میں نے سب کچھ ماں باپ سے سیکھا بہت کچھ سیکھا میں نے سماج سے بھی بہت کچھ سیکھا میں نے جو عملی زندگی میں کامیاب لوگ تھے بڑے لوگ تھے ان سے سیکھا جا کے لکھنا پڑھنا بولنا عدب عداب وہ ان کو ایڈاپٹ کیا گھر میں متعارف کریا میرے ہزاروں استاد ہیں اس طرح تو مجھے انسپائر ایسے کسی ایک شخص نے نہیں کیا لیکن میرے ذہن میں ایک بات ضرور تھی جب میں پندرہ سولہ سال کا تھا کہ میرے پاس کیا ہے نہ میرا بڑا طبقہ ہے جاگیردار ہوں نہ سرمایہ دار ہوں نہ بہت امیر ماں باپ کا بیٹا ہوں اور نہ ہی کوئی ایسی سکل ہے کہ میں کوئی نوکری کرنی ہے میں نے تو ایک ازاد ایکٹیویسٹ اور رائٹر کے طور پر رائٹر بائی پروڈکٹ تھا کہ میں میرے پاس ایک طاقت ہوگی یہ میں آپ کو امانداری سے کہہ رہا ہوں میرے ذین میں تھا اگر میرے پاس علم ہوا اور میں نے اپنا مطالعہ وسیع رکھا تو اس کا کوئی بدل نہیں ہے وہ میرے علم کا مطالعہ جو مطالعہ کرنا میرے کام آیا تو میں ایک رسالے میں لکھتا تھا اس وقت میں ہٹھارہ سال کا تھا صدای بطن اس کا نام تھا ہفتے میں اسی نوے ہزار چھپتا تھا جب پاکستان کی آج سے آدھی بادی تھی اور اس کا آخری جو شمارہ تھا وہ اس کے بعد بند ہو گیا وہ بھٹو کی پھانسی کے بعد سیپٹمبر میں چھپا تھا تو اس میں بھی میرا آرٹیکل تھا تو میں نے علم کو اپنی زندگی میں ترقی کے لیے اپنی پرسنیلٹی کے لیے اپنی سیاسی اور زندگی کی ساری کامیابیوں میں میں نے علم اور مطالعہ کو بنیاد بنایا اور سیکھنا علم کے ساتھ سیکھنا تو میں نے علم کو انسٹرومنٹ سمجھا اپنی کامیابی کا علم حاصل کرنا یقیناً ہمارے جو ہے وہ محذب بھی کہتا ہے اور کوئی بھی محذب آپ کو اٹھا کے دیکھ لیں تو علم بہت ضروری ہے جس کے پاس نولیج ہوگا وہ اس پر بہنس بھی کر سکتا ہے اس پر ریسرچ بھی کر سکتا ہے تو یہ بتائیے گا ہمارے ہاں مومن بچے جب پڑھنا اگر شروع کرتے ہیں تو یہاں تو وہ پھول کہانی بچوں کا وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں عمران سیریز آپ کو یاد ہو کچھ ایک دور میں بہت زیادہ پڑھی جاتی رہی ہے لیکن اگر ہم کمپیریزن کریں ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کا یا پھر اگر ہم اپنے ایون پولیٹیکل سسٹم کو دیکھیں تو ہمارے ہاں جو مزاج ہے وہ پڑھنے کی طرف نہیں ہے ڈیجیٹالائزیشن کی طرف ہے ہم ویڈیو دیکھ لیتے ہیں کتاب پڑھنا گوارا نہیں کرتے تو کیا چیز ہے جو دوبارہ سے ایک طرف ہمیں پڑھنے پر لے جا سکتے ہیں دیکھیں ڈیجیٹال انسٹرومنٹ سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں میں پڑھتا ہوں میں نائنٹی فائف سے انٹرنیٹ کا یوزر ہوں یعنی کہ آج چوبیس سال ہو گیا ہے میری زندگی کو انٹرنیٹ نے کم از کم چالیس پچاس سال انہینس کر دیا ہے میں آج کئی مجھے لوگ گوشتے ہیں کہ اتنا کیسے کام میں نے اس سے علم بھی سیکھا کتابیں ادھر بھی پڑھی لازمی نہیں کہ کاغذ پہ آپ پڑھیں آپ انٹرنیٹ پہ پڑھیں موبائل پہ پڑھیں اور دوسرا ہے کہ آپ پڑھتے کیا ہیں اور پھول پڑھنا بھی ٹھیک ہے عمران سیریز بھی میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے یہ سارا لیلو نہار بھی پڑھا سب کچھ پڑھا تو یہ دراصل آپ نے خود سیکھنا ہوتا ہے یہ ہم لوگوں نے اصل میں کچھ زیادہ یہ ہماری سوسائٹی کا پرابلم آگیا ہے کہ ہم اپنی محنت پہ نہیں دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں دعائیں تو محنت کے بعد قبول ہوتی ہیں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو نبوت ملی تو اکرا سے کام شروع ہوا تھا علم دنیا کے علم سے ان کو منور کر دیا گیا اور نبوت کے لیے بھی انہوں نے محنت کی لوگوں کے پاس کے تو ہم اپنی عام سی زندگی بلکل عام سی زندگی دنیاوی زندگی میں ہم محنت پہ یقینی رکھتے میں صبح اٹھتا ہوں وٹس اپ پہ دعائیں آتی ہیں یہاں تو میرے سے کوئی لائک چیز اچھی بات آپ میرے لئے دعا کرتے ہیں تو ایسی میڈیا میں بھی ہم ایسی چیزیں شیئر کرتے ہیں جس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایک کوپی پیسٹ قسم کا ہے ابھی ہم ایک بریک لینا ہے بریک کے بعد پاکستان کی پولیٹیکل سسنم پر بھی بات کریں گے اور دنیا کہاں جا رہی ہے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہی ہمارے ساتھ جو پولیٹیکل ایکٹیویسٹ سوشل ایکٹیویسٹ فاروک سرحیل گوین گے موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے پاکستان میں جو ان میچور کلچر ہے اس کی بات ہو رہی ہے سر ہم نے یود کے حوالے سے تو بات کی یقیرا ہم لوگ ابھی اندہ احتقاط جو ہے وہ رکھتے ہیں اور شکارے لیکن صرف یہ ہی نہیں ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہمارا گورنمنٹ سسٹم وہ بھی بہت بیچھے ہے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو آپ کہاں دیکھتے ہیں ہم جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں لیکن جس طرح سے آپ نے اپنی بک پہ لکھی کچھ جمہوریت کے حوالے سے بھی دیموکریسی کے حوالے سے پھر آپ نے ترکی کو بہت قریب سے جو ہے وہ سٹڈی کیا تو تھوڑا سمیچاریوں کے دنیا کی جو جمہوریت ہے اس کو کمپیر کریں پاکستان کے ساتھ ستر سال گزارنے کے بعد ہم کہاں کھڑیں دیکھیں جو پاکستان اور ہندوستان میں جمہوریت ہے یہ کلونیل ڈیموکریسی ہے اگر یہ جمہوریت اتنی اچھی ہو تو ہندوستان بدل جاتا اب پاکستان میں ایک جملہ بولا جاتا ہے جمہوریت کا تسلسل ہو تو پاکستان بدل جائے گا تو ہندوستان میں تو جمہوریت کا تسلسل ہے ستر فیصد لوگ غریب ہیں وہاں پر دنیا کی سب سے بڑی غربت ہندوستان میں ہے جس کو لارجس ڈیموکریسی کہا جاتا ہے کیوں کہ ووٹ ڈالنے کوئی ڈیموکریسی سمجھا گیا ہے جو مغرب کی ڈیموکریسی ہے ووٹ ڈالنے تک نہیں ہے مغرب میں تین چار موڈل ہیں ڈیموکریسی کے نمبر ایک ڈیموکریسی کا موڈل ہے برطانیہ کا پھر سینٹر یورپ کا پھر سکینڈنیویا کا پھر امریکہ کا جو سب سے عالی موڈل ہے ڈیموکریسی کا وہ سکینڈنیویا کہا ہے وہاں پہ آپ کو کوئی کلاس نہیں ملتی آپ سیڈن چلے جائیں ڈنمارک بلینر بھی اسی طرح کی زندگی ہے اور کوئی غریب نہیں ہے کوئی میڈر کلاس نہیں ہے ہندوستان میں آپ کو ایک بڑی میڈر کلاس ملے گی جو اتحادی ہے وہاں کے چند سو خاندان ہوگی پاکستان میں یہ سمجھ لینا کہ الیکشن ڈیموکریسی کا نام ہے یہ وہی کونسپٹ ہے کہ یہ جیسے ہندوستان میں ہے اور یہ پھر کہنا جی تسلسل رہے گو میں اس کا بھی حامی جمہوریت کا میں یہ نہیں چاہتا یہ ایسے ہی ہے کہ پانی گدلہ ہے لیکن اس کو صاف کر لیا جائے جموکریسی تب مضبوط ہوتی ہے دو تیر ریکھوں سے ایک تو سوسائٹی کو ٹوٹل ڈی سینٹرلائز کیا جائے پاور کو مرکز سے صوبہ صوبے سے زلہ زلے سے تحصیل تک اپنی حکومت اب لاہور میں مقامی حکومت کا مجھے کوئی یہاں میر صاحب نظر آتے ہیں کسی کو میر کا نام بھی نہیں پتا لیکن اگر آپ استنبول چلے جائیں میں ترکی کی مثال دینے لگا ہوں تو جو قادر توپاش ہے وہ آپ کو نظر آئے گا وہاں پہ اردوان کی بھی تصویریں ہوں گے لیکن اگر آپ اس میر چلے جائیں وہاں پہ اردوان نہیں جیتتے تو وہاں اردوان کی تصویر نہیں ہیں وہاں مقامی لوگ ہیں چونکہ وہاں پہ لوکل بارڈی سسٹم بہت سٹرانگ ہے ایڈوکیشن ٹرانسپورٹیشن ہیلتھ اس کے پاس ہے جیسے یورپ میں ہے تو پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کو سٹینگتن کرنے کے پولیٹیکل اور سماجی پیلر ابھی بنے نہیں ہیں پولیٹیکل کیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز مور ڈیموکریسی لائیں اپنے اندر اور ریاست کو مور ڈیموکریٹائز کیا جائے اسی طرح ریاست کے ساتھ فیڈولیزم ختم کیا جائے گی سرحالیہ پاک بھارت کشیدگی کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم کمپریزن کریں دونوں ممالک کا پورا برے سگیر پاکستان ہے انڈیا ہے بنگلہ دیش ہے اور ممالک ہیں پورے خطے نے ڈیویلپمنٹ رک گئی اگر ایڈوکیشن سسٹم جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ انڈیا میں تعلیم بہت کم ہے اتنی ساری پرابلمز کے باوجود ہم سوشل میڈیا پہ اگر جا کے دیکھیں تو ہم جنگ کرنے کے لئے تیار کھڑی ہوتے ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے دونوں طرف ایکسٹریمزم موجود ہے اس ایکسٹریمزم کو ہم بالاتر رکھ کے اگر مذہب سے کوئی ایک سائٹ پر رکھ کر بات کریں تو کیا اس پوزیشن میں ہیں دونوں کتے دونوں طرف سے جو اتنی بڑی بڑی بیانات دیر جاتے ہیں اتنی بڑی 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 باتیں کی جاتے ہیں دیکھیں دو باتیں ہیں یہ دونوں ریاستیں بڑی بدنصیب ہیں کہ ہم نے اربوں ڈالر ہندوستان نے سو بلین ڈالر کا اصلہ خریدنے کا منصوبہ بندی جس پہ وہ خرید ہے ہم نے بھی چھ سات دس بلین ڈالر ان دونوں ممالک کا کئی ممالک سے کم ہے اگر آپ روس ترکی کا تنازہ پڑھیں تو وہ اس سے بھی گہر ہے ایران ترکی کا تنازہ پڑھیں تو وہ اسے بھی گہر ہے لیکن آپس میں تجارت بھی کرتے ہیں رستے بھی کھلے ہوتے ہیں ویزے بھی نہیں ہیں اور ہم ریاست جو دونوں ہیں اور اس نے ابھی جو جنگ کے دہانے پہ کھڑی بھی ہے تو یہ ثابت کیا ہے کہ خالی ریاست ہی نہیں لوگ بھی مسکائیڈڈ ہے اور مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے میں ہندوستان کا مخالف نہیں ہوں میں پاکستان ہندوستان دوسری کرنے والوں میں شامل ہوں لیکن ہندوستان کا میڈیا ہندوستان کے عوام میں حکومت کے علاوہ کہہ رہا ہوں انہوں نے جنگی جنون میں کوئی قصر نہیں چھوڑی لیکن پاکستان نے پاکستان کے عوام اور میڈیا نے اس طرح جنگی جنون نہیں دکھایا یہاں پر وہ آوازیں بھی تھیں جو جنگ کے خلاف تھی بہت طاقتور تھیں میں ان لوگوں میں ہوں جو عمران خان کا نقاد ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا نقاد ہے ایون ہماری ملٹری بروکریسی نے جنگ سے وائٹ کیا کیوں کیا چونکہ ہم نے جنگ دیکھی ہے ہم نے افغانستان والی جنگ دیکھی ہے جو سوویت یونین کے خلاف مجاہدین کی قیادت میں جس میں پاکستان وینگار تھا اور اس کے اثرات دیکھی ہیں ہیروین کلچر کلیشنیو کلچر انتہا پسندی اس کے بعد پھر دیشتگردی کی نئی جو لہر دو دار تین چھے کے بعد آئی جس میں ستر ہزار لوگ ہمارے مرے ہیں پینسٹھ کی جنگ میں اتنے نہیں تھے شہید ہوئے تو ہم نے چونکہ جنگوں کا تجربہ کیا کچھ تو ہمارے ملک کا رویہ عوام کا ہمارے بھی یہاں بے وکوف تھے کوئی پستول لگا کہ گئے رہا جو میں باٹر پہ جا رہا مسخروں کی طرح یہ جہالت ہے کہ ایسے تو جنگیں جنگیں تو فردوں کی نہیں ہیں افراد کی نہیں ہیں جنگیں بٹن کی ہیں ایک بٹن سے مزائل چلنا ہے تو پورا لاہور تباہ ہوگا ایک بٹن چلے گا تو پورا دلی تباہ ہوگا اور جنگ کے بعد پھر مذاکرات ہوں گے اگر ملک بچ گئے تو یہ جو جنگی جنون ہے یہ دنیا کے جو اسلح ساز ہیں ان کے فیدے کے لیے ہیں اور ہندوستان کے میڈیا نے میں نے پہلے کہا میں ہندوستان کا مخالف نہیں ہوں میں ہندوستان کے اندر انتہا پسندوں کا مخالف ہوں ہم کپیریزن کرنا چاہیں گے انڈیا یا برے سگیر کی ہمارے ہاں جو سسٹم پولیٹیکل رائچ ہے اور دنیا میں جو سسٹم چل رہے ہیں کتنا عرصہ لگے گا ہم لوگوں کو وہ اچھیب کرنا دیکھیں میں عرصہ نہیں بتا سکتا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کیا کرنا پڑے گا اگر پاکستان نے صحیح جمہوریت لانی ہے تو فوری طور پر ایڈیوکیشن کا بجٹ چار پرسنٹ سے چالیس پرسنٹ تک لائے جائے ایک میسیف کمپین چلائے ریاست اور پرائیویٹ ادارے اور پوری سوسائیٹی کو پانچ سے سات سال میں ایڈیوکیٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ اور عالی تعلیم اچھے والی تعلیم تعلیم جو صحیح سوشل سائنسیز مارڈن ایڈیوکیشن مارڈن سیلیبس نمبر ون نمبر ٹو ریاست زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار فراہم کرنے والے پروجیکٹ بنائے زیادہ فیکٹریاں لگائے زیادہ پروجیکٹ لگیں کبھی آپ نے امیگرنٹ دیکھیں ملیشیا کے امریکہ میں کیوں نہیں ہوتے چونکہ اپنے ملک میں جاب ملتی ہے ہمارے ملک کے لوگ دبائی میں بھی مزدور ہیں اور سب سے زیادہ ہیں پاکستانی امریکہ ملہ دیش اور یہ جو لفظ ہے یہاں ایک اور بات سرے رائے کرتا جاؤں محبے وطن تارکین وطن یہ جتنے تارکین وطن گئے ہیں محبے وطن کی خدمت کے لیے نہیں تھے گئے اپنے لیے گئے ہیں اپنے لیے گئے تھے اور یہ تارکین وطن وہاں کے پاسپورٹ مغرب کے یہ جتنے تارکین وطن ہم لوگوں نے سر پر چڑھائے ہوئے ہیں یہ حقیقت ہے ان کا کوئی رول نہیں ہے ان کی اکانومی وہ جو تارکین وطن ریمٹنس بیچتا ہے بارہ رب ڈالر یا اس سے زیادہ وہ سارا میڈل ایسٹ میں پاکستانی پاسپورٹوں پہ مزدور ہیں بچارے لاک لاک دو دو لاک رپے کے کوئیت میں سعودی ریبیا میں یو اے ای میں اور وہ دن رات محنت کرتے ہیں سہروں میں ان کا پیسہ ہے امریکہ اور یورپ کے تارکین وطن انورٹیڈ قومہ جو تارکے وطن ہوا وہ محبے وطن کیسے ہو گیا یہ جملے ہم نے بنائے ہوئے ہیں اور وہاں کوئی ہوگا محبے وطن میں ان کی محبے وطنی پہ نہیں کرتا پاکستان چل رہا ہے پاکستان کے اپنے مزدوروں اور کسانوں پر اور پاکستان اس ریمٹنس پہ چلتا ہے جو پاکستان کا سب سے غریب طبقہ میڈل ایسٹ میں جا کے جاب کرتا ہے تو پاکستان کو بدننے کے لیے پاکستان کو ایک مارڈن ریاست بنانا چاہیے مارڈن سٹیٹ بنانا چاہیے سیئے سڑکیں اور پلوں سے نہیں یہاں پر تعلیم دی جائے سنتکاری کی جائے اور زیادہ سے زیادہ اس کو ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ بیروزگاری ختم ہو سیونٹی یئرز اف پاکستان یقیناً ہم گریجولی کچھ نہ کچھ بہتر ہوتے رہیں اور کچھ نہ کچھ تبدیلی آئی اس سے پہلے جو گورنمنٹس رہی اور آپ جو کرنٹ گورنمنٹ ان کا کمپیریزن کر کے کچھ بہتری کچھ چیزیں آپ کو بہتر ہوتی نظر آئیں یا زیادہ ورس کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ دیکھیں میں ابھی نئی حکومت کے بارے میں تو میں نے اس کو ایک سال دیا لوگوں نے نوے دن کہا تھا ابھی وار کرائسیز میں اس حکومت کا قدار ہنڈر پرسنٹ اچھا رہا ہے عمران خان کا اور ان کی ملٹری لیڈرشپ کا بھی لیکن اگر آپ میرے سے ریشنلی پوچھیں تو ابھی مجھے کوئی ٹرنڈ نظر نہیں آرہا کہ ایس سوسائٹی یا ملک بتل جائے جس کو تبدیلی کہتے ہیں ملک کیسے تبدیل ہوگا تعلیم سے محنت کوشوں کے حقوق دینے سے جابز دینے سے تو ابھی تک تو ایسے ٹرنڈز ہی نہیں ہیں کوئی پالیسیز نہیں ہیں میں آپ کو یہ نہیں کہ میں پیپرس پارٹی میں رہا ہوں میں پیپرس پارٹی کے وکٹم بھی ہوں میں فیزیکلی وکٹم بھی ہوں اگر آپ جانیں آج میں نے یہ لکھنا تھا کہ اگر ظلفکار علی بھٹو زندہ ہوتے تو پاکستان کیسا ہوتا پاکستان ملائشہ اور ترکی سے آگے ہوتا جو بھٹو کر گیا سیونٹی ون سے سیونٹی سیونٹ تک ساڑھے پان سال میں وہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا یہ جو آپ دیکھتے ہیں علامہ اکبال ٹاؤن میرے سامنے بنے ہیں سولہ سو اکٹس اس کو سکیم کہتے تھے یہ غازی آباد ہے نا یہ نجائز بسی تھی اس کا نام کمہار پورا تھا اسی طرح کچھی بسیوں کو حقوق دینا تعلیم بارویں تک لازمی تھی میٹرک تک ایک پروگرام تھا نیشنل ڈویلمنٹ ویلنٹیئر پروگرام جو ماسٹر کرتا تھا اس کو سات سو روپے کے سٹائپن ملتا تھا اور کسی سکول کالج میں اس کو جاب ملتی تھی آغاز ہوا آگے چلتی دو ٹرمز میں پاکستان اور بھٹو کی قیادت میں چلتی جیسے مہاتر کی قیادت میں چلی ہیں اردوان کی تو پاکستان آج بہت ترکی آفتا پاکستان کا جو سسٹم ہے اور پاکستان کی گورنمنٹ کو چلانے کا سسٹم انٹرنیشنل کچھ لوبیز انوالد ہیں بہت سے لوگوں پر ازام لگایا جاتا ہے ابھی ریسنٹ جو ہے وہ کچھ تجزیہ کار یہ بھی کہتے کہ اسرائیل اور انڈیا کی سازش تی بے نکاب کر دی گئی ہے انٹرنیشنل لوبیز کتنا رول رکھتی ہے پاکستان کی سسٹم دیکھیں عربہ ہر ملک کے خلاف سازش ہوتی ہے اگر آپ مطالعہ کریں امریکہ اسرائیل کے خلاف بھی سازش کرتا ہے اور اسرائیل امریکہ کے خلاف بھی یہ میں آپ کو فیکچول باتیں بتا رہا ہوں یہ ہم نے سوچ دیا وایا کہ سازش صرف پاکستان کے خلاف ہوتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے سازش ترکی کے خلاف بھی ہوتی ہے اسرائیل کے خلاف بھی ہوتی ہے ہندوستان کے خلاف بھی ہوتی ہے ملیشیا کے خلاف بھی یہ ہماری کیپیبلیٹی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں مطالعہ ہم اپنی ناکامیوں کو سازشوں پہ ڈال دیتے ہیں اور خود کچھ نہیں کرتے مطالعہ خود ہو جائے گا بھی وہ سازش نہ کرے ورنہ کام ٹھیک ہو جانا تھا لوگوں کی خوشحالی میں کونسی سازش کا آرامد ہو سکتی ہے یہ تو آپ کی فیلئر ہے اگر آپ سازش کو کاؤنٹر نہیں کر رہے تو یہ بھی ایک بیماری ہے نفسیاتی میں لفظ بولنے نہیں رہا ہوں یہ شیزوفرینک رویہ ہے شیزوفرینک توہم پرہستی بھی گیا توہم پرہستی میں نے تو کتاب میں لکھا تھا توہم پر سماج یہ ہم نے تیع کر لیا کہ ہماری خلاف سازش ہوتی ہے روس کے خلاف سازش نہیں ہوتی امریکہ سازش نہیں کرتا وہ کہاں سے کہاں چلا گیا صوبیتی نے ٹوٹا روس نے سرے سے بن گیا اس کے خلاف امریکہ سازش نہیں کرتا یہ بلکل غلط جملے ہیں یہ ہم نے یہ لفظ بیانیاں نہیں میں کہنا چاہوں گا جبکہ ہر ایک کل میڈیا میں ایک لفظ چلتا ہے یہ ہمارے بلکل ہم نے کنکلین کیے ہمیں رانگ ہمارے مغالتیں ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہوتی ہے اس لئے ہم ترقی نہیں کرتے ترقی ہم اس لئے نہیں کرتے کہ ہم کرنے آج جانتے نہیں ہیں اور یہاں کرنے کا ہمیں ارادہ نہیں ہے ہم محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پلٹ میں مل جائے سب کچھ مزید بات کرتے ہیں ابھی ہمیں بریک لینا ہے ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیٹ ناظرین فرق سوہیل گوئنگی سے بات چیت ہو رہی ہے سر پولٹیکل سسٹم پر بات چیت ہو رہی تھی اور یقیناً ہم نے بہت سے ایسے پوائنٹس ریس کیے کہ کہاں کہاں ہم لوگ لیک کر رہی ہیں لیکن اگین ہم کمپیریزن پر بات کر رہے تھے کہ گورنمنٹ سسٹم اب چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ امپور ہوتی نظر آ رہی ہیں کچھ کیونکہ جو پولٹیکل اب گورنمنٹ چل رہی ہے اس نے بھی ایک انقلاب کی بات کی تھی ابھی اتنا عرصہ نہیں گزرا اتنا ٹائم نہیں گزرا ان کی طرف سے ایک شکایت ساندھے آ رہی ہے کہ ہمیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا یہ لیم ایکس کیوز ہے کیا ہے یہ اسی قسم کی سٹیڈمنٹ ہے مثلا میں ایک وزیر کو جانتا ہوں عاشق فردوس اوان اس کو میں نے مسلم لی کیو میں بھی دیکھا پھر پیپس پارٹی کی حکومت آئی تو اس نے کہا ہمیں ورثے میں مسائل ملے ہیں وقت لگے گا پھر دوسری کمپیس ورثے یہ جو جملہ ہوتا ہے نا ورثے میں مسائل ملے ہیں تو مسائل تو ملتے ہی لیڈر کو ہیں لیڈر کا کام ہے ان کو ریزول کرنا اور یہ کام نہیں کرنے دیا جا رہا ابھی کیا کیا جائے یہ جملہ میں ہے بھی آپ کا کام ہے کام کرنا ہمارا کام ہے سوشل میڈیا ہو میڈیا ہو اس پر نظر رکھنا عوام کا ہم آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ نہ کریں اگر آپ اورنج لائن بس بنانا چاہ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں ہونے چاہیے تو وہ تو بنا لیتا ہے ہمارے کہنے کے باوجود بھی تو یہ ایسے فضول سی باتیں ہیں کہ کام نہیں کرنے دیا جا رہا کیوں نہیں کام کرنے دیا جا رہا عمران خان کے خلاف تو ریاست کا کوئی ادارہ بھی نہیں ہے اس کو کوئی پریشر نہیں ہے سٹیٹ کے اندر سے سوسائیٹی کے اندر سے بھی کوئی پریشر نہیں ہے چیک نہ ہو تو ڈیموکریسی نہیں ہوتی آپ برطانیہ جیسی ڈیموکریسی میں ٹرمپ کو دیکھیں پورے اداروں کے ساتھ اس کی پوری چیک ہوتا ہے اب میں ابھی عرون دتی رائے کا ایک انٹیوی سن رہا تھا بڑی ہم بات اس نے پوچھی اس نے انکر نے اس کو کہا کہ آپ ٹرمپ اور موڈی میں کیا فرق کرتے ہیں اس نے کہا موڈی نے ریاستی اداروں پر کنٹرول کر لیا ہے آوٹ آف کنٹرول شخص ہے ٹرمپ بھی ایسے ہی ہے لیکن جو امریکہ ہے وہ اس کے ریاستی ادارے پورا چیک کرتے ہیں اس کو کنٹرول کرتے ہیں اس کو کنٹین کرتے ہیں تو یہ جملہ بڑا بکواس قسم کا جملہ ہے کام نہیں کرنے دیا جارہا ہے ایک اور لاسٹ بات میں آج اس دفعہ کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس پر کرنا چاہوں گی کہ جو عمران خانے اس طرح سے امید کی جا رہی تھی کہ عمران خان کے ساتھ اس طرح کے لوگ چلیں گے ان کے ایک ایلے جو ہے جو ان کی تاریف ضرور کی جاتی ہے اور دنیا میں اس ٹائم ان کی پوزیشن بڑی سٹرونگ ہے لیکن کبنٹ پر سوال اٹھایا جاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ ٹھیک بات ہے میں عمران خان صاحب میرے جاننے والے ہیں اگر دوست نہ کہوں اور ان کو میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ آپ پاپلر ہو جائیں گے انہیں ایک گھر بیٹھے زمان پاک میں دوزار دس یا گیارہ تھا بہت لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے حران ہوئے گیٹ تک میری یہ بیعات ہوئی کہ آپ اپنے ساتھ اچھے لوگ بنا لیں ابھی تو ان کو شاید سمجھنی آئی میری بات کی یہ بڑی مشہور بات ہے ایک گھنٹہ ہمارہ یہ گفتگوئی انہوں نے وہ سارے نلائک لوگ کے کٹھے کر لیا جو مختلف جماعتوں میں تھے تو میں سمجھتا ہوں حکومت ان کی ہے وہ اپنے مفاد اٹھائیں گے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ پنجاب میں کون سا کرپٹ وزیر ہے اور اس کا ماضی کیا ہے اور کتنے پیسے لے رہا ہے میرے پاس جو خبریں ہیں تو عمران خان بچارہ وہاں کیا کرے گا یہ باتیں ہیں کہ اس کو وزیراعظم کو پتا ہوتا ہے یہ عمران خان صاحب کا اپنا فیلئر ہے اپنے ٹیم نام بنانا میں اگر ان کو یہ مشورہ دے رہا تھا کہ آپ کی پارٹی پاپلر ہونے والی پارٹی کو مضبوط کر لیں اس کا ڈسپلن آپ اس میں اچھے لوگوں کو رکھیں صرف آپ نئے لوگ اسٹیبلش کریں نئے لیڈرشپ آپ ٹرینڈر لیڈرشپ وہ جو ہر حکومت میں ہوتے ہیں سو کارڈ ان کو لے آئے ہیں اس لیے ان کا فیلئر ہوگا چلے سر یہ بہت شکریہ اس پہ ہم بات چیت کی اب ایک اور سبجیکٹ جو کہ آپ سے بڑا ریلیٹیٹ ہے ٹوریزم آپ اکثر جو ہے وہ انٹرنیشنل دوروں پر نکلی ہوتے ہیں ایک ملک چھانا دوسرے کی خواب چھانی تو یہ جو جہاں گردی ہے اس کا کیا کہانی ہے اس سے observation بڑھتی ہے مشاہدہ بڑھتا ہے کتا فائدہ ہوتا ہے یہ جو جہاں گردی ہے نا میں اس پر ایک جملہ بولتا ہوں کہ جہاں کتاب کا علم مکمل ہوتا ہے یا رکتا ہے اس کے بعد مشاہدے کا علم شروع ہو جاتا ہے آپ اگر ایک بلکان کسی ملک میں بلغاریہ پر کتاب پڑھتے ہیں تو اگر آپ بلغاریہ چلے جائیں تو وہ کتاب سے مختلف اور آگے کی چیزیں ملتی ہیں میری personality میں میری زندگی کے معاملات کو سمجھنے کی جو پرکھنے کا صلاحیت میں نے بڑھائی وہ میں نے traveling سے سیکھی آپ جب سماج کو پڑھتے ہیں یہ صادت حسن منٹو کیا تھا کتابیں کم پڑھتا تھا سماج پڑھتا تھا اور وہ لکھ دیتا تھا تو اگر آپ عالمی سماج کو پڑھیں گے پاکستان کے علاوہ ایران کو ترکی کو بلغیریا کو فرانس کو مالٹا کو تو آپ تہذیبوں کے اندر ایک نئے جہد دیکھتے ہیں انسانی رویہ کئی پتا چلتا ہے یہ حرکتیں ایک جیسی ہیں انسانی تو نئے نئے معاملات نئے نئے مشاہدے انسانوں کے پھر قدرت کے نظارے یہ سمجھنا کہ پاکستان بھی بڑا خوبصورت ملک ہے امریکہ بھی بڑا خوبصورت ہے میں نے امریکہ جیسا ملک نہیں دیکھا علا میں ایک لیفٹ ہی سٹھونے کے ناتے امریکی مفیرزن کا ٹیک ہوں کا کرٹیک ہوں میں نے وہاں سڑکوں پر ہرن دیکھے ہیں چونکہ وہاں مارنا جرم ہے میں ایک یونیورسٹی پڑھنے گیا تو صبح میری کھڑگی پر ہرن ٹکریں مار رہا تھا تو بڑی خوبصورت نیچر ہے وہاں پہ تو جہانگردی نے میری پرسنیلٹی کو دو چیزیں دی ہیں ایک تو میری پرسنیلٹی میں جو ویژن ہے اس کو وسط دی دوسرا جو ٹفنس تھی اور آئی جو ٹرائولر ہوتا ہے نا اپنے ٹائم منجمنٹ ریسورسز منجمنٹ وہ کرتا ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے چونکہ میرا وہ سیلس پٹا نہیں ہوتا کہ میں کسی کلب میں جانا ہے یا میں نے روٹی کھانے جانا ہے وہ میں روٹی کر دی کہتا ہوں ان کو میں تو لوگوں کچھ سے بات کرتا ہوں تاریخ میں میری دلچسپی ہے چونکہ ٹورزم کے کہیں پہلو ہیں تو میں تاریخ سیولیزیشن سماج پریٹکر سسٹم یہ میرے فوکس ہوتے ہیں دنیا کے آپ نے بہت سے ممالک گھومے ہیں لیکن آپ کا جو انیلسیز ہوتے ہیں کالنم ہوتے ہیں یا پھر بکس دیکھیں تو ترکی فیورٹ رہا ہے کیا وجہ ترکی میں ایسی کیا چیز ہے جو بہت زیادہ ایڈریکٹ کر دی آپ اصل میں میرے ایک استاد ہیں حیات ہیں حسن اسکرین ریزیوی صاحب میں جب یونیورسٹی فیر ویل ہو رہی تھی تو نے کہا تھا فاروخ ایک آپ نے کام کرنا ہے میں نے کہا کیا آپ نے پوری دنیا میں جائیں گے مجھے پتہ آپ کانفرنسز میں ایک تو مختصر بات کرنی ہے یہ نہیں اسلام علیکم آپ کا بھی شکریہ آپ کا بھی شکریہ آپ بھی بات کچھ بھی نہ کی دوسرا آپ نے کبھی ہندوستان کے پلیٹ فارم پہ جا کے پاپولاریٹی لینے کی کوشش نہیں کر رہی یعنی کہ تیسرا آپ کوئی سبجیکٹ بنائیں میں گئی سبجیکٹ تو میرا ٹرکی ہے میں ترکی جا چکا تھا جب یونیورسٹی پہنچا ٹرکی is my area of interest ہمارے ملک میں چونکہ لکھنے پڑھنے والوں نے اپنا ایک سپیشلائزیشن ہی بنائی ڈاکٹروں کی سپیشلائزیشن ہوتی ہے کہ کارڈیالوجی کا ہے یہ لیور کا ہے ہمارے لکھنے والے ما شاء اللہ ہر فن مولا ہے وہ امریکہ پہ بھی لکھتے ہیں اور ترکی پہ بھی لکھتے ہیں اور پتہ نہیں بی جی پہ بھی لکھ دیں گے ہر چیز پہ لکھ دیں گے وہ کرکٹ میچ پہ بھی بول دیں گے میں جب اپنا پروگرام کرتا تھا مجھے یاد ہے کرکٹ ٹیم آئی تو میں کہا مجھے تو اے بی سی نہیں آتی کہا دہ جی میں گزارا کرا دوں گا میرے کیمرہ میں نے گزارا کرا دیا ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں اس نے کہا آپ نے یہ کہنا ہے میں نے کہا میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں اور مجھے کرکٹ کی اے بی سی نہیں پتا نہ کرکٹر کا نام پتا اپنے کپتان کا بھی نہیں مجھے پتا میں نے کہا یہ پروگرام میں نہیں کروں گا پروگرام یہی ہوگا تو ہمارا جو انٹیلیجنس یہ ہے میں بڑی سخت بات کرنے لگوں نلائک ہے یہ سپیشلائزیشن پر یقین نہیں رکھتے چونکہ مشکل کام ہے تحقیق کرنا اس لیے ہی زوال ہے ہمارے ملک کا مسئلہ فکری زوال ہے تو ترکی میرا ایک سبجیکٹ ہے یہ نہیں کہ مجھے صرف ترکی سے عشق ہے عشق مجھے پوری دنیا سے ہے جب میں ویتنام پہنچا تو میں نے کہا اتنا خوبصورت ملک جب میں نے ہنوئی دیکھا اتنی خوبصورت شام پیرس میں نہیں ہوتی اتنے کیفے لوگ جیسے جشن مناتے ہیں ایوننگ کو میں نے استمبول میں بھی نہیں ایسے لوگوں کو دیکھا جشن مناتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہے نفسہ نفسی ہے پورے شہر میں ہے خوبصورت لیکن میں نے جب شہریوں کو دیکھا شہر کے اندر جھیلے ہیں استمبول میں تو کوئی جھیل نہیں ہے تو پوری دنیا خوبصورت ہے دنیا میں پوری دیکھتا ہوں جب میں انڈونیشیا سری لنکا گیا سری لنکا گو میں گیا تھا الیکشن مونٹرنگ کرنے تو میں جب ان وادیوں میں گیا تو اقدم جب گاڑی یوں نکل دی تو آگے ایک جنت کا نظارہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کی ساری کائنات خوبصورت ہے ترکی میرا ایری آف انٹریسٹ ہے فور ریڈنگ اینڈ رائٹنگ تو کیا اگزار کیا آپ نے ترکی میں سب سے زیادہ جیسے آپ نے پہلے بھی بات کی یہ پولیٹیکل سسٹم وہاں کا بڑا سٹرونگ تھا بلدیاتی سسٹم وہاں پہ بڑا سٹرونگ ہے ایڈوکیشن سسٹم کیسا ہے ہیلتھ سسٹم کیسا ہے اس وقت پچھلے پندرہ سالوں میں ترکی کا ہیلتھ سسٹم آئیڈیل ہو گیا ہے ایردوان کی جو سب سے بڑی کانٹریبیشن ہے یہاں اور طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کوئی مذہبی حوالے سے اس نے جتنی کام کیا ہیں وہ سماجی حوالے سے ہیں ترکی میں اچھا یہ ایک اور پوائنٹ ہم پہلے جو ڈسکس کر رہے تھے خلافت کا نظام جس پہ اکثر جو ہے وہ ہماری یہاں پہ جو رائٹیس یا پھر لیٹیس ہم کہیں وہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ترکی سے سٹارٹ ہوگا اور وہ پھر جا کے عثمانیہ سلطنت کو یاد کیا جاتا ہے ہسٹری یاد کی جاتی ہے لیکن اب کرنٹ چواش کا ترکی یہ وہ لبرل زمبی کیم رکھتا ہے یہ کیا حضور کیا ہے دیکھیں ترکی میں خلافت عطا ترک کے بعد بھی ایک آیا ہے لوگوں کو لوگ میند نہیں کرتے پڑتے نہیں ہیں یہاں جھوٹ بولنا ترکی کا لیسن ہی یہ ہے کہ انہوں نے ان کی ریاست دو چیزوں پہ کھڑیا جا آپ کو بتاؤں یہ میں ان کی جو میں انیلیسز نہیں کر رہا میں فیکچول بات بتا رہا ہوں ترکی کی ریاست کھڑیا ریپبلیکنیزم پہ وہ ترکی نہیں کہتے یا اگر آپ ترکی جائیں گے نا ترکیہ جمہوریہ جمہوریہ سے مطابق ریپبلیک ریپبلیک کا مطلب آئینی یعنی بادشاہت نہیں یہ میں پورا پولیٹیکل پرسپیکٹی میں بات کر رہا ہوں یعنی کہ ایک شخص کی حکومت نہیں خلیفہ کی نہیں ریپبلیک ووٹوں سے بنی حکومت علامہ اقبال اس کے مداد ہے اس ریپبلیک کے جو ترکی آج ہے اور دوسرا اس کے دو جو پیلر ہیں ریپبلیکرینزم نیشنلزم قوم پرسی اور سب سے اہم سیکولوریزم یہ ترکی ہے اگر آپ ترکی کو جاننا چاہتے ہیں ہاں اپنی خواہش ترکی پر ٹھونک کر آپ اس کا غلط مطلب لیتے ہیں تو وہ آپ کی غلطی ہے ترکی ایک سیکولور ریاست ہے مذہبی سیاست کرنا بابندی ہے کوئی بندہ مذہب کے نام پر ووٹ نہیں لے سکتا ترکی میں کوئی بندہ مذہبی ایکسپلائیٹیشن کر کے ووٹ لے گا تو جیل چلا جاتا ہے وہ اگر مذہبی ہوتا ہے تو وہ اس کی اپنی زندگی ہے مذہب پر سیاست اور ووٹ لینا وہاں پر ممنوع ہے یعنی کہ مذہب اور ریاست علیدہ کر دی ہے جو ایکسٹریمیزم مذہب کے نام پر ہمارے ہاں پریکٹس ہوتا ہے کیا ہمارا دین وہ کہتا ہے نہیں کہتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ ریاست بنائی تھی آپ اس کا مساکہ مدینہ پڑھ لیں وہ تو سارے مذہب کو انہوں نے تو امت سمجھا تھا یہودیوں کو یہ کہا کہ آپ کو رہا کر دییں گے اگر اتنے مسلمانوں کو پڑھائیں گے تو وہ یہودی حدیث پڑھاتے تھے وہ ان کو میتھمیٹکس پڑھاتے ہوں گے کوئی حساب کوئی الجبرہ تو جو مدینہ کی ریاست ہمارے آج کل یہ بڑی زیرے بیعث ہے میں اس مدینہ کی ریاست کا بڑا مداؤں عمران خان صاحب سے پہلے کا یہ اس کا کرکٹ کھیڑھ لیتے تھے جب میں سیاست کرتا تھا میں بھی اس کو کوٹ کرتا تھا مساکہ مدینہ میں یہودیوں کو ان کے حقوق سے زیادہ حق دیا کیونکہ وہ تاجر لوگ تھے ان کے تاجرانہ حقوق جو تھے مسلمانوں سے زیادہ تھے تو یہ رویہ ہے وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ اس کے خلیفہ نہیں تھے اس ریاست کے وہ ایک اوپن سٹیٹ تھی ایکچل دیموکریسی کی تو بنیاد انہوں نے رکھی مسلمانوں کے اندر اس سے پہلے بھی تھی دیموکریسی کی اپنی شکل لیکن مسلمانوں کے اندر وہ ایک شاندار جمہوریت تھی اس کے اندر سب کے حقوق برابر تھے مسلمانوں کے یہ نہیں تھے کہ زیادہ تھے میں نے کہا تاجر تھے یہودی تو ان کو حقوق انسانیت پر بات کر دی طور بتاتا ہے یہ آٹومن تھے یہ جو ترک تھے یہ ان کا عروج کیوں رہا تھا جب تک انہوں نے مذہب نہیں ٹھونسا آپ اگر ترکوں کی تاریخ پڑھیں افریقہ سے لے کے یورپ تک انہوں نے مذہب نہیں کنورٹ کرنے کی کوشش کی انہوں نے غیر مسلموں پر جزیہ لگا دیا کہ آپ پر ٹیکس زیادہ ہے آپ اپنا گرجہ بنائیں اسی لئے وہ کامیاب ہوئے تین کانٹیننٹ پر انہوں نے یعنی کہ وہ اپنے زمانے کی سیکلر سماج تھا یہ جو مذہبی انتہا پسندی پاکستان میں یہ نا اس کا ذمہ دار امریکہ اور زیادہ حق ہے یہ مذہب کے نام پر جو جہاد کیا گیا افغانستان میں اور میں نے وہ ایک تقریر نکالی تھی اب جو تھے اپنا برزنس کی جو بانی ہے افغان جہاد کا جو مشیر تھا ایڈوائزر تھا امریکی صدر کا جو فاؤنڈر ہے افغان جہاد کا وہ کھڑا ہو کے بارڈر پر کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں بلیور ہیں تو وہاں پہ کمونسٹ غیر مسلمانوں کی حکومت غیر خدا کو ماننے والوں کی حکومت ہے اور اللہ حکر کے نعرے لگا رہے ہیں اور ملکہ بھی آئی تھی میں نے وہ بھی دیکھا تو یہ مذہبی انتہا پسندی امریکی سامراج نے اور زیاؤلک نے کی اور یہ خطرناک ہے اور استعمال کیا گیا یہاں پر ایکسپائٹ کیا گیا دیکھیں میں نماز پڑھتا ہوں میں نے ایک انڈونیشن کو یہ کہا ایک کانفرز میں امریکہ میں کہ اللہ تعالی نے میرا پاسپورٹ نہیں چیک کرنا اس نے کہا میں نے کہا کیوں کہتا ہے میرے پاسپورٹ بھی لکھو میں نے کہا بات سنو تم نے پانچ وقت امریکہ میں نماز پڑھی میں نے کہتا ہے ہاں میں نے کہا کسی نے روکا کہتا ہے نہیں میں نے کہا اگر آپ نے قیامت والے دن جب جائیں گے تو آپ کا پاسپورٹ چیک ہونا ہے کہ آپ کے عامال چیک ہونا ہے نماز کے لیے روزے کے لیے زکاة کے لیے حج کے لیے اسلام کی جو عراقین کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے تو لاسٹ میسیج ہماری دیکھنے والوں کے لیے اسپیشلی ہماری یوتھ کے لیے جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مستقبل ہے کہ کہاں سے سٹارٹ کریں کیونکہ جب دیر ہو جاتی ہے تو پر پر پشتانے کا فائدہ نہیں ہوتا دیکھیں ہماری یوتھ اس کو اپنے آپ کو محدود نہیں کرنا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے جملہ کتابی سال لگتا تھا پہلے اور محنت لازمی نہیں ہے کہ جو انہوں نے پڑھا ہے وہ پانچ چار کام سیکھیں اور کم عمری میں پریکٹیکل لائف میں آئے ہیں اگر یوتھ چھبی سال کے بعد ایم اے اور ایم فیل کرنے کے بعد سمجھے گی کہ میں اب کچھ کروں گا تو تیزری دائی تک وہ بڑھاپیا کی طرف شروع ہو جاتی ہے تیزری دائی کے بعد تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوتھ کو جب وہ اٹھارہ انیس سال کا ہو تو اپنی زندگی کے معاملات بنانے کا آغاز کر دینا چاہیے کہ اس نے مستقبل میں یہ کرنا ہے یہ نہ ہوا یہ کرنا ہے اور اس کے لئے آغاز کر دینا چاہیے اس کا جو بنیادی بیسک پرنسپلز چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں اس کا آغاز کر دینا چاہیے اٹھارہ انیس سال کے عمر میں یعنی کہ کالیج کے زمانے میں اپنا پورا بینیفیسٹو بنا لینا چاہیے کہ میں نے لائف میں یہ اچیو کرنا ہے یہ نہ ہوا یہ شاہد پیرلل لازمی نہیں کہ آپ ایک میں جب بچپن میں تھا اس وقت ہمارا ایڈیلیزم ہوتا تھا ہم پائلٹ بنیں گے میں معلوم میرے ہیرو تھے لیکن جب میں پائلٹ نہیں بنا تو میں نے کہا یہ بھی تو بنا جا سکتا ہے Thank you so much بالکل کوئی بھی کام کرنا ہو چاہے وہ قوموں کی زندگی ہو یا ایک انڈویجن زندگی ہو منیفیسٹو سیٹ کرنا ایک گول بنا لینا کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے اسی کے ساتھ روبا و روش کو دیجئے اجازت اللہ حافظ